شباز شریف کی آواز پر لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے آپ کو کیا لگتا ہے لازمی بات ہے سب سے پہلے تو جو اسٹیٹ میڈیا ہے ریاستی میڈیا ہے وہ شباز شریف کے پل باندے گا حکومت کے پل باندے گا بلکل ایسے ہی ہے پھر اس کے علاوہ جو دوسرا یہ پرائیوٹ میڈیا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ چینل ٹونٹی فور ہو گیا سوا ہو گیا جیو ہو گیا بلکل بلکل یہ بھی جو ہے یہ شباز شریف اور حکومت کے نون لی کے پل جو ہے وہ کلاوے جو ہے آسمان تک ملائے گا تو ان یہ ٹی ایل پی بچھا تو یہ صحیح ہو گیا تو یہ بھی جو ہے وہ شباز شریف یا نون لی کے کھاتے میں ڈال دیں کوئی پتہ نہیں مجھے بھی ایسے لگتا ہے ہاں ہاں بلکل یہ ایسا ہی کریں گے لیکن جو زی شعور لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں بلکل بلکل کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے صرف اپنی ووٹ بینک چاہتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے جو ہے جو آپ کی جماعت ہے ٹی ایل پی اس پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا بلکل ایسے ہی ہے بلکل سب سے پہلے اگر کال دینے والا جو ہے وہ آپ کی جماعت بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے کال بھی دی مضمت بھی کی بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے کال بھی دی مضمت بھی کی دیکھا دیکھی آ رہے ہیں نا وہ وہ کر رہے تو ہمیں بھی کر لیتے ہیں ہمیں بھی شاید کوئی اس میں وہ کوئی پروموشن مل جائے اور سمپتی مل جائے اور یہ رب یہ بھی ایک خبر سامنے یہ کہ عمرار خان کے جو ورانٹ گرفتاری ہیں وہ جاری میں اور اس کے ساتھ اس کے اور دو چاہ چمچے کرچے بھی تھے ان کے بھی اگر وہ جاری ہوتے رہتے ہیں یار میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں کہ نہیں نہیں میرے میرے سنے نا سنے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کال کسی طرح یہ نہ ہو کہ ادھر سے ریلی ہو ادھر سے پولیس اس کے خراب آپریشن کر رہی ہو اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مارچ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی فساد ہو جائیں کوئی حرکت اس طرح کی کریں تحریک انصاف والے آپ کو کیا رکھتے ہیں میں اس پر کہہ رہا ہوں لیکن اگر 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 ریلیاں نکل رہی ہیں نا جی جی تو پولیس کو پھر نہیں چاہیے کہ اس کو کو ارسٹ کرے کل صحیح ہے ہاں کیونکہ کچھ انتشار پسند لوگ بیچ میں داخل ہو کے نام خان کے وہ ہنگامہ ہرائی کر سکتے ہیں اور پورا جو یہ احتجاج ہون ہے نا اس کو یہ انتشار میں بدل سکتے ہیں یہ یہ یہی پویٹ میں آپ سے پوچھنے کو شکر تھا کہ فرض کریں گر اس کی رفتار ہی ہوتی ہے اور ادھر سے یہ مارچ گزر رہو ٹی ایل پی کا تو وہاں پر ان کے لوگ گھوش جائیں اور کوئی اس طرح کا واقعات کر دیں یا فرض کریں کوئی اور پالٹی بھی تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ٹی ایل پی کے لوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ہاں ایسا بنگل ہو سکتا ہے دوسرا حکومت پر وہ پریشہ رہ کے وہ سویٹن کے سفیر کو دربدر کریں ان کو یہ بھی پریشہ رہ کے کہیں یہ مارچ ایک دو دن بعد یا اسلام باگ طرف روکھو نہ ہو یہ سویڈن کے سفیر کے لیے لیٰذا ہم یہاں پر ہی ایسا کوئی ہنگامہ کروائیں کہ یہاں پر خموشی ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ان سے کوئی وعید نہیں ہے کوئی اچھی کی وعید نہ رکھی جائے یہ حکومت ہے یا عمرانی ٹولہ ہے یہ صرف اور صرف انتشار چاہتے ہیں اسی لیے تو یہ شہباز شریف نے یا نون لیگ نے اس کی کال دی ہے صحیح ہے احتجاج کی صحیح ہے تاکہ جو صحیح احتجاج کرنے والے ہیں نا ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے صحیح ہو گیا ہاں کیونکہ یہ اپنا یہ احتجاج کر کے مختصر سا اپنی وہ میڈیا پبلیسٹی کر کے تو یہ کہہ دیں گے جی ہم اپنے احتجاج کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے جب یہ خبر پھیلے کہ احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس سے کافی جو لوگ ہیں جو اس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ دھرنا نہ دے دیں یا کوئی مطالبات نہ آگے رکھیں تو وہ بھی یہ سمجھیں کہ جو ہو گیا دھروں کو چلے جائیں بلکل بلکل تو یہ اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا یہ منیورنگ ہو رہی ہے صحیح کچھ یعنی یعنی یہ نا کہ عمران خان جو ہے یہ اس کے ارسٹ وارن نکل گئے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہو تو اگر یہ کال عمران خان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ شہر پسندی ہو جائے یہی یہی چیز میں بھی سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا ویو آف پوائنٹ ہے لیکن بات ہے نا کہ اس کو اگر کل اس پہ جو ہے اس کو ارسٹ کرنے کا اگر ان کا ارادہ ہے تو یہ یہ تو پھر پورے کاؤز کو نقصان پہنچے گا یہ جتنی بھی یہ ریلیاں نکل رہی ہیں یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کا ارادہ یہ ہو کہ بھئی سب کی جو اٹینشن ہے وہ ان ریلیوں کی طرف ہوگی اور جو ہم اپنا اس کو پیچھے ارسٹ کر لیں گے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کل نموز سے رسالت کے یا نموز سے قرآن مجید کے تقدس کے لئے پی ٹی اے کے کوئی چہرے بھی ازادی کے ساتھ نکلیں گے کہ حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہے تو اس میں تو ان کو ازادی حاصل ہوگی وہ ٹی ایل پی کے نام پر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں کہ یہ ٹی اے لپی نے کیا انہوں نے سویڈن کے خلاف کیا اس کا ٹی اے پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے بھائی اس میں جو ہے یہ ٹی اے لپی کو بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے صحیح ہے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں انتشار پسند جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو جو ہے شر پسندی کی طرف لے جا سکتے ہیں اگر وہ عمرانی ٹولا ہو صحیح ہے یہاں بعض دفعہ حکومت حکومت بھی جو ہے وہ ایسا بھونڈا اقدام کر سکتی ہے کہ ان کو جو ہے بدنام کیا جائے بلکل بلکل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے کارکران کو بہت ہی محتاط ہو کے چلنا ہے صحیح ہے بلکل اپنے اپنا جو ان کا نظر وہ ہے نا قوز اس کے پر قائم رہنا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ کریں بلکل بلکل ہاں تو یہ یہ خبر آپ کو کس نے دیا ہے کہ یہ یہ مران خان کے ارس مورڈن جو ہے وہ نکلے یہ ابھی ابھی میڈیا وغیرہ پر بھی چل رہے اور میں نے خود اس کے آرڈر دیکھیں اچھا جی جی صحیح تو اگر ہو سکتا ہے تو یار میرا نہیں خیال کہ یار وہ اس کو ارسٹ کریں گے در گئے ہیں دیکھو حکومت جانے والی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے اس کو ارسٹ کرنے کے لیے حکومت کی بیکنگ چاہیے ٹھیک ہے نا تو جب حکومت کے ہی دن گنے چنے رہ گئے ہیں تو وہ کیا ارسٹ کریں گے تو حکومت جو ہے نا موجودہ حکومت وہ اس پر عمل درامد نہیں کرے گی صحیح ہے اس کے ارسٹ پر نا بے شک وہ ارسٹ وارنٹ نکل گئے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے جو ہے نا کیونکہ وہ ہائی پروفائل بندہ ہے نا بلکل تو اس کو پکڑ اس کو پکڑنے کے لیے یہ اداروں کو حکومت کی بیکنگ چاہیے تو اگر حکومت ہی ان کو بیکنگ نہیں کرے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ارسٹ وارنٹ اس کے پہلے بھی نکل چکے ہیں پہلی دفعہ تو نکلے نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو پہلے بھی نہیں وہ ارسٹ ہوا بلکل ہاں وہ پہلے بھی جب کوشش کی گئی تھی تو وہاں پر وہ زمان پارک کے اردگرد جو ہے وہ ہنگامہ رائی ہوئی تھی لاتھی چاہا جانسو گیس پھتراؤ جگلاؤ گیراؤ تو ارسٹ تو وہ جب بھی نہیں ہوا تھا تو ارسٹ وارنٹ نکل گئے ہیں لیکن اس کے لیے پیچھے حکومت کی بیکنگ چاہیے ہو حکومت بیک کرے گی نہیں کیونکہ حکومت اس وقت بہت ہی ویک پوزیشن پہ ہے کیونکہ کچھ دنوں میں اس نے یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ شباز شریف کر دے گا یہ ڈیزولف صحیح پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے ایک دو دن پہلے وہ کر دے گا اس پارلیمنٹ کو ڈیزولف تاکہ جو الیکشن جو ساٹھ دنوں کے بعد ہونے ہیں آئین کے مطابق اور اگر وہ ڈیزولف کر دیتا ہے وزیر آزم تو پھر وہ نوے دن کے بعد الیکشن ہو گئے آئین کے مطابق بلکل ایسے آئے تو اس وقت حکومت اس چیز کو بلکل بھی بیک نہیں کرے گی آپ آپ میری بات جو ہے نا اس کو مطعمال دو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن میں ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کسی طرف بھی جا سکتی ہے پھر کیا پتہ ان کی حکومت نہ آئے بلکل یہ تو پتہ چلے گا اس وقت ہی تو اس پر جو ہے نا یہ جو وارنٹ آپ بتا رہے ہو کہ اس کی گرفتاری کے نکلے اس کو بلکل بھی حکومت بیک نہیں کرنے والی یہ بات ہے یہ پکی بات ہے بلکل پکی بات ہے کیونکہ وہ پتہ کیا بات ہے وہ حکومت نے پی ٹی آئی کا بھی تو ووٹ بینک پر ان کی نظر ہے نا تمام جماعتوں کی صحیح ہے ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے مثال کے طور پر جیسے جو یہ شاہ محمود قریشی جو ہے اب یہ پی ٹی آئی کا جو ہے قائم مقام بلکل ایسی ہے تو کل کو اگر اتنے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو سیٹوں کی ضرورت پڑ جائے پارلیمنٹ کے اندر ان کی پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے تو وہ یہ پر کس سے وہ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں آپ سیٹے دے دو جبکہ وہ جو ان کا جو ساپ کا جو چیرمین ہے اس کو انہوں نے ارسٹ کیا ہوگا بلکل ایسی ہے ہم دردیاں بے شک وہ چیرمین نہیں ہے لیکن وہ ہم دردیاں تو ہیں نا لوگوں کے جو بھی کوئی ہے جو بھی اس کے عمران ڈوز یا وہ لوگ ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نا یہ حکومت اس کو ارسٹ نہیں کرے گی یہ بات ہے یہ آپ مان لو میری بات سیئے تو اس کی آڑ میں یہ عمران خان بچ جائے گا اور ویسے بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بندہ کبھی ارسٹ ہونے والا نہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو طاقتیں موجود ہیں نا وہ کبھی اس کو ارسٹ ہونے دیں گی نہیں یہ جیل نہیں جائے گا ارسٹ ہونا ایک علیدہ چیز بھی ہے لیکن جو ارسٹ ہونے کے بعد جو اس پر مقدمہ چلے اور مقدمہ چلنے کے بعد اس کو جب جیل دے دی جائے تو یہ جیل نہیں جانے والا صحیح ہو سکتا ہے وہ آرزی ٹور پہ وہ جو ہے وہ مہمان بن جائے تو اس کا کوئی پتہ نہیں لیکن اس وقت حکومت اس کو ارسٹ بھی نہیں کرے کرنے کی پوزٹیشن میں ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا جو وہ دیکھ رہی ہے الیکشنوں کی طرف بلکل ایسے یہ بارحال کال کا دن ایسے سمجھنے یہ بھی ایک بہت بڑا دن ہے نہیں یار سب کچھ انشاءاللہ جو ہے نا بلکل صحیح رہے گا بے فکر ہو انشاءاللہ 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 موسیقی